اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم پاس مردی کی رزا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم پاس مردی کی رزا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جانے تو کیسے اس درشت مصیبت میں تمہیں جانے تو کیسے اس درشت قیامت میں تمہیں جانے تو کیسے اے درشت مصیبت میں بھی مانگ رہے ہو تم پاس مردی کی رزا مانگ رہے ہو کیا گزر گی اس باک دل پر نہیں سوچا تم نے میری جانی اکبر نہیں سوچا مر جانگا میں تجھ سب چھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے صحیفی کا سامان گئے ہو تم پاس مردی کی رزا مانگ رہے ہو در دوتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا اس طرح جھگائی تیری منظور ہو بیٹا تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا مجھ سے میری آنکھیں کی زیادہ مانگ رہے ہو تم پاس مردی کی رزا مانگ رہے ہو دنیا سے بیج سکری محبوب خدا کا نانا کی زیارت پتر پتا تھا نماز کا مجھ سے مردی کی رزا مانگ رہے ہو تم پاس مردی کی رزا مانگ رہے ہو زیادہ مانگ رہے ہو تم پاس مردی کی رزا مانگ رہا ہو بادہ مجھے امہ نے بھی کچھ برس دیا ہے آدہ دفع سے مجھے آتا کیا ہے پہلے میں مروہ رب سے بادہ یہ دیا ہے بس اس لئے مرنے کی رضا ماند رہا ہوں اکباب سے مرنے کی رضا ماند رہا ہوں دو بادہ مجھے والد لیزار پتا ہے ہے ساتھ بہت منزل تشکار پتا ہے قربین کا مشکر میں سردار پتا ہے یوں آپ سے مرنے کی رضا ماند رہا ہوں اکباب 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 سے مرنے کی رضا ماند رہا ہوں مدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا عذاب ہے کون میں مرنا جوان بیٹے کا چلز اکر گھر جسد اکر گھر جوان بیٹے کا غارقا کے شہند وشرا پہنی جھوڑے پیر پتا پہنے کی رکار پتا ہے پیر پتا پتا ہے سنڈ سے چھکے جب آپ پیدر کو نہ دکھتا ہے مرگ راتے جاں کلے جا زمیوں جب دل کو پھر نراتاں ادھر تو سنے اکبر سے گزرینوں کے سنہ لہوئی لبا سسر امام دردو نگاہ کی شہنے زمینے کی شہنے اکہاتے ہوئے دھوڑے پہ شہی پسار میرے جواں میرے روم میرے صحیح پسار میرے حسی میرے یوسف میرے حشید پسار خریب ہوگئے میرے حسیح پسار خریب ہوگئے میرے حسیح پسار ادھر پہ آج نئی وارداد ہے بیٹا آگر نئی مجھے جہاں آگر نئی مجھے جہاں آگر نئی مجھے جہاں آگر نئی مجھے جہاں جوانہ مگے آگر شہیت آگر نئی مجھے جہاں مولا کے گھر سے یا عشقیہ نے لوٹیا دوائی ہے جب مجھے کربلا اس نے لوٹیا اگائی جوڑی سے بانوں پسر ملا کے نہیں بتاؤ مر ہمیں جب میں جگر ملا کے نہیں ستاں کے عبر میں میرا کمر ملا کے نہیں علی کے لانوالی بار علی کے لانوالی بار ملا کے نہیں ستاں داؤ علی کے لانوالی بار میرے منتوں کے پالے کو دوائی سے لوگی نبی مرا دوائی سے لوگی نبی مرا دوائی کو سدا یہ سنتے ہی سلطان محرم پر دھوڑے یہ دردے چلتہ کے تامے ہوئے جگر دوڑے کبھی تو پہنچ پہ مانند شیرے نہ دوڑے کبھی جرگروں سے کبھی جرگروں سے سہمی پہ کھونہ ضابط فزاش اللہ اچھ ملے حضیم آہ حضت پر ذن روجوانے کی عطس کے ہموٹوں پے نکلی ہوئی زبانے کی قمرت جہرے پے زردی لفاؤں پے جانے کی بھڑیا سینے میں جاب سنا دیکھی بیدر کے سامنے بے بے قادم کرتا وہ جائے دیکھ جاؤ گا وہ جائے دیکھ جاؤ گا مجھے ہلتا تھا سلام عمر وآلہ 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 پکاری گھر چلو بھائی ملی لگاو بلی قاسمان تم بھائی گھر چلو آئی ملی لگاو سلام عمر وآلہ 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 جناب امیر تھا اس وجہ سے وہ پھرتے میں بنیر تھا اور آشق جمال شگ پھرتیر تھا برمانے جناب رسول قدیر فنگ پر سے کہتا کچھ جاتو امام اے رایہ رمضت ہمارے بلانے اتنے میں خواہ جزم سے تیر جفتا چلے اور یاست پیشمائی کو علی اوقات چلے آئے خدا کی سمت سے سوے خدا چلے قیدد شاہد رمضت ہمارے بلانے خاصم رہے اور اگروں پاس رہ گئے ستہ دو تن میں تین جواں پاس رہ گئے اس غم سے جو حسین کی حالت ہوئی تباہ تب ہاتھ پکڑے قیمے میں خاصم قلائے شاہد زینب سے پھر یہ بولے امام خلق بنا شاہد رکھے جو پیشمائی نظام قام دلہ دلہن کی لے جائنا اوڑوڑویا وسیح نصار موسیقی 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 ساتھیان تار اسے کا ساتھ بھئی اُڑھو تیرہ اُڑھو تیرہ اُڑھو تیرہ اُڑھو تیرہ اُڑھو تیرہ اُس سے دملائی نے تُو اسے دیکھا یہ مادرات شب لائک پان بلا گئی تا تہا سب تے رسول خان پار بے ہوش ہے بڑا کیا دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے سمنوں سے جور ہے تارے افضر حسین تاہاں زند جائے گا تاہاں زند جائے گا تاہاں زند جائے گا یہ متصل کے آگیا آگیا لالات میں بولیں خنجر پکڑ کے آیا خلوے ماں میری چھاتی پان آنو رکھے چڑھے 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 جو عاصی سمجر پکڑ کے آئے اس سے پر بھی کچھ نہ دل میں لئے پر بھی کچھ نہ چڑھے چڑھے کچھان تاہاں اطلاق محمد محمد اللہ کو مدرد رنتے ہوئے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے موالیانِ حیدرِ قرآن کے درمیان بڑی قدیم مجلی سے ادرا کو خطاب کرنے کا شرعہ حاصل ہوا ہے ویسے ہی ایام دعا کے لیے لیے ہیں مگر کچھ مومنین کے ایسے حالات ہیں کہ اس پرشی اللہ کے سبقے میں دعا میں لیے میں بارگاہ مولا شاہ اللہ رہے قاسم علیہ السلام دعا رہو ہوں بہت خیر سب خیر قرآندگار جتنے آدھرین یہاں کے لیے مولا صبح کو یہ دعا مانے رکھے اور صدر انجمن تقی صحاب کو اور تمام مرمانوں کو تمام مزیقانوں کو اور تمام مراتین کو مولا اقلیز و آمان میں رکھے ہمارے اس انجمن کے بردادین اقلیز و آمان میں رکھے ہیں جس کا نام سرور بھائی صحابہ ہے آپ حالات کی دیکھ سکتے ہیں اس حالت میں بھی وہ مولا حسین کی مجلس و شدفتی لیے آئے ہیں اس پر شہدہ کے صدقے میں سرور بھائی کو مکمل اور شفاہ عطا کرنا بلددرین عالی صلوات عالی صلوات عالی محمد بہت سا آماز بھی رکھتا ہے جیسا جیسا آپ گیدائی کے ساتھ میرا صاحب دیں گے انشاءاللہ جتنی دیر آپ سنیں گے اپنی دیر میں تمہیدان کل میں نے موتوزز کے حوالے سے پڑھا تھا آج بزبانی مادمی پڑھنے کا بشک دیئے کہ بیدار ہو مجموع تو پھر انشاءاللہ اور یہ مجلس میں صرف اہل تشیعوں نہیں بلکہ اہل سنت الجماعات کے کچھ قادم بھی اور کچھ مردانے سے مومنین اور اہل سنت کے برادران اپنی اقیدہ دمان دلیں گے اس بارہ میں آتے ہیں اور یقیناً دیکھئے فرش اعضاء صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے ساری انسانیت کے لیے ہے فرش اعضاء صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے بلکہ امام حسین صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے ساری کائنات کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں حسین کو فرصہ پیش کرتا ہے اور حسین کی اعضاء میں شامل ہوتا ہے حسین کو اپنے اپنے انداز میں مانتا ہے اور حسین کو اپنے اپنے انداز میں نظرانِ احندت پیش کرتا ہے کیوں؟ حسین نے علی یا رسول اللہ کا دھرانا یا ابو طالب کا دھرانا یا مولا کائنات کا دھرانا صرف مہرت عشق کی تشیعوں کا نہیں ہے یہ ہر جو جہاں کا ہے ساری کائنات کا ہے واحد ایک دردر اہل بیت ہے واحد ایک دردر مدوظہ ہے واحد ایک دردر حسین ہے جو ہر مصحب ملت والا اس در پہ آتا ہے اپنی سر کو اس در کی جوپت پچھکاتا ہے خانی جھنیا لے کر آتا ہے جھنیاں بھر پہ لے جاتا ہے واحد ایک دردر حسین یقیناً اور سب سے بڑی دس دا یہ فرش حضا ہے ہمارے لئے یہاں پر نہ کسی کو برا کیا جاتا ہے نہ یہاں کسی کو برا کہہ سکتے ہیں یہاں سے انسانیت کی گفتگو ہونا چاہیے اور یہاں پر صرف پیغام پہنچانا ہے پہ براہ با لوگا پیغام پہنچانا ہے رسول کے نوازوں کا دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی مشہور معروف حدیث ہے رسول اللہ کی بڑی مشہور معروف ہماری قوم کے بچے بچے کو یاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں دیکھیں یہی رسول سے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ مسجد اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھا رہے ہیں سجدے میں یہاں پر اسلام پر اہسا ہے حسین ہی لے اگر حسین صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتا ہے تو اسلام اسلام نہ ہوتا تو اسلام نے کہہ دیا حسین سے کہ میں بڑا ہوں تو حسین اپنے حریر کہا کہ ہم ٹرل لیتے ہیں اپنے آپ تو چاہے آواز پر کے ارسول ہے میری تو سمجھ دینا ہے آپ کو ٹرل لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ کائنات کا سب سے بڑا نمازی کائنات کا سب سے بڑی مسجد مسجد نوہ بھی کل فضل کی نماز رسول کے جملے فضل کی حسین نے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ فضل کی نماز کائنات کا سب سے بڑا نمازی ملانانا فضل میں چلتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ تو بڑا ہے یا میں بڑا ہوں یہ کہہ کر حسین آرام سے سو گئے اسلام جاتا رہا فضل کی نمازی واہ 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 سوچ ہوئے صبح ہوئی دون جنگوں میں مسجد نوہ بھی میں آگئے ہیں دیکھا رسول نے نماز کی نیجن باندھی کہا اللہ اکبر حسین نے کہا میرے نانا نے نماز شروع کر دی ملے نانا نے نماز شروع کر دی اچھا علی اسلام سے پوچھا حسین کہ اب میرا نانا کیا کر رہا ہے کہا اس طور پر رہا ہے پھر اس کے بعد کہا اب میرا نانا کیا کر رہا ہے کہا روکر میں ہے اس کے بعد کہا اب میرا نانا کیا کر رہا ہے کہا سجدے میں ہے تو حسن اسلام کو چھوڑا کشپا سوارگ ہو دی آہاہہہہہہہہے یاری دالی کبھی حسن ہم اسیمان کے مانے والے ہیں جو نو bone قناع نہیں پر بھی بولتا ہے جو سمدھنے کے لیے آئے ہیں انشأاللہ وہ سن کے جائیں گے کشپر سوال ہو گیا حسن رسول میں کشپاہسوس ہوا مجھے کشپر پر یہ ہے کچھ پر کوئی ہے پھر اس کے لئے محسوس کیا کیا محسوس کیا خوشبہ کو کہ یہ تو حسیم پھر سوال ہے کہ پڑھے سے بڑا نمازی ہو سبحانہ ربیل آلہ الرحمنی کی تجمی پڑہ سے بڑا نمازی ہو تاجتہy سات مرتبہ پر سوال رسول نے ایک بار پڑھیں دو بار پڑھیں تین بار پڑھیں چار بار پڑھیں پانٹ بار پڑھیں چھے بار پڑھی سات بار پڑھیں ہمسائی نہیں اترے یعنی کتنے مرتبہ سننے پہی ہیں سبحانہ ربیل آلہ و بہمدے کی تصویر سجدے میں ستر مرتبہ رسول نے سبحانہ ربیل آلہ و بہمدے کی تصویر پہی بس پڑھنا تھا اس کے بعد چکری نازل ہو پھر رسول نے قطبت اسلام کیا اسلام آ رہی کا یا رسول اللہ اس کے بعد پیغام آیا پرندگاہ کی طرف سے یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو بھی میرا مسجد بھی میری نماز بھی میری تو بھی میرا مسجد بھی میری نماز بھی میری بسنی میری جب تک حسین اپنے حافظ ناؤدرے نماز جانے آجا جب تک حسین اپنے حافظ ناؤدرے نماز جانے مرضی جانے مضبور ہو کر اسلام حسین کے خدموں پر گر کے کہا آگا آپ نے صحیح کہا تھا آپ جیت گئے میں ہار گئے بسنی زمان مطلبوں تک آپ کے ذہنوں کو بیدار کرتا حسین اپنے حدی کی فضیلت یقین بہت فضیلتیں ہیں بہت فضیلتیں ہیں بہت فضیلتیں ہیں حسین کے اور بہت فضائلت اس قصور اللہ کے لئے پڑھتے پڑھتے ہماری نسل ختم ہو جائے گی مگر ان کی فضیلت ختم نہیں ہو جی اور سنیے گا حسین کامل زیارت کتاب کا نام دے دے رہا ہوں حسین کے مادمی بیٹھے ہو گئے ہیں یہ آپ اور ہماری احجان ہیں مادمداری سے حسین کے مادمدار بیٹھے ہیں آپ تردبہ بالکل آرام سے پڑھو بتانے کون کیسے ہاں آتا ہے اللہ جو فرشت اور بخل کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے بتا ہے صف میں عشق حسین کی صف میں تھائل کر جو مادمی مادم کرتا ہے اس درمیان جس کے بدل سے جو پسینہ خلک کرتا ہے وہ پسینہ کے خبروں سے اندھا فرشت اور بخل کرتا ہے بے شرم اور بہضائے حسین کربلا کی زری کو جھوپا رہے ہیں ارادہ کرلیں کہ ہم نے ذو ہمتا کا رامانہ کیا ہے ارادہ کریں کہ میں حسین کی زیادت کروں اللہ فوراً ستر ہزار فرشت اور بخل کر دیا کہ اس نے میری زیارت کا نیت کی ہے فورا اس کے ادھار ستر ہزار فرشتوں کو خند کر دیا اب یہ خیلصت چلا ستر ہزار فرشتے بھی چلے یعنی ایک ازار دار کے ایک دو فین جو ستر ہزار فرشتے حسین کی زیارت کرے اسے حسین کا ماتم ہی کہتی ہے خسون شعہ حسین کا مات پکا تیہ حسین کย تک مشتیف سپسیل کرے سپسیل کرے سپسیل کرے تک مشتہ کی دعا ماتمی ہے میں ارے حیخاص مصبی رب کی اتا ماتمی ہوں میں ماتمی بس ہے کام میرا ماتمی ہوں میں کعبہ ہے میرا جڑو بلا ماتمی ہوں میں ماتمی بس ہے کام میرا ماتمی ہوں میں کعبہ ہے میرا کرم و بلا ماتمی ہوں میں پشک حسین سے ہی سجایا گیا مجھے معادم کے باس نہیں بنایا ماتم کے باس نہیں ماتم کے باس نہیں بنایا ایسے نہیں ایسے نہیں معادم کے باس نہیں بنایا بلا ماتم کے باس نہیں بنایا ہرے وجود شار علی الppers سے ہے بلا میں ماتنی ہوں میرے اناثر ہے کچھ چلا میری ہوا ہے پرچمِ عباس کی ہوا میری ہوا ہے پرچمِ عباس کی ہوا مٹی ہے میری لبکی خسن خاکِ کربلا مٹی ہے میری لبکی خسن خاکِ کربلا عرب پانی ہے جشمِ عابدِ مستر کی دھار سے اور آگ بھی گئی ہے میری سلفقہ مٹی ہے میری لبکی خسن خاکِ کربلا مرحی قبل blev لگا ہے بکی خدا کے باستے اپنے بازوں کو بلند کرتے او اس لئے بلند کردے کا کہتا ہوں مجلس میں علیؑ کا نام آجائے تو میں ساختہ ہاتھوں کو انسیر مرند کرو اگر خریم کے دیم علیؑ کو اعلان کرتے ہیں وہ رسول ایسے اعلان کرتے ہیں تو کبھی ہاتھیں پہ نہ اٹھاتے ہیں مرسول نے ہاتھوں کو بھول کرتے ہیں اللہ 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 ہے آپ کے حس нельзя کو گاہیں پہنس آدم کی کا بائے چوتے ہیں علیؑ سپسی اللہ بوسیقی پہنس رسول اللہ میلےے سویی لگی بنادے۔ چوتے ہیں لگی چوتے ہیں چوتے ہیں ہی گیا تو جو ہے آزا میرا حسین بڑا بیری آز ہے میں کیا کہ امبیاء کا بھی چار ساز ہے یہ بات ہی کہ میرے لیے وجہ ناز ہے نوحہ میری ازان ہے ماتم نماز ہے نوحہ میری ازان ہے ماتم نماز ہے نوحہ میری میری چاہہے ہے ہم نے کاما contrat لئے جو ہے ملے لیے یہ ہےی جو یس text فرس مسلب چاہہے ہے اسے بصوصف کیا ایک جنالی کا ثموت کرکتے باوہ سے بلا ہم دنیا کا کوئی شوق نہیں ہم دنیا کا شوقوں سے ہجائے کا چہنے والا دور ہے ہمیں شوق ہے تو کس کا شوق ہے ہر کم غمِ حسین منانے کا شوق ہے ہر کم غمِ حسین منانے کا شوق ہے ہر کم غمِ عالی آلی آلی تھوڑا سا جو تاہو جو بیٹھے ہیں سکر میں فضائل میں تھوڑا سا مسکران کیا کرو فضائل میں مسکران کیا کرو تاکہ پتا چلے کہ حسین کے ماننے والے علیم کی بدایت کنوں میں اپنے والے بیٹھے ہیں کہہ کا شوق ہے سبھا درو ہر جب میں حسین ماننے کا شوق ہے مدنس کے بعد حلقہ بنانے کا شوق ہے مدنس کے بعد حلقہ بنانے کا شوق ہے دنیا کو اپنی جان بچانے کا شوق ہے دنیا کو اپنی جان بچانے کا شوق ہے اور مجھ کو اپنا خون بہانے کا شوق ہے اور مجھ کو اپنا خون بہانے کا شوق ہے اور مجھ کو اپنا خون بہانے کا شوق ہے پچھلے کمہ حسین ہے میری اساس میں کعبے کی مصر رہتا ہوں کالے لباس میں کعبے کی مصر سب سے بڑا عزادان قسم خدا کی کعبہ ہے حسین کا ہاں ہم تو دو منہ عام دن سیاہ لباس پہتے ہیں کعبہ دین سو پیسے دن سیاہ لباس پہتے ہیں کعبے کی مصر رہتا ہوں کالے مصرق میرا الگ ہے قبیرہ میرا جواہ ماتم نے بھی نماز کا آئے مجھے بغا ماتم نے بھی نماز کا آئے مجھے بغا بیماریوں میں خاک شفا ہے میری طرح بیماریوں میں بیماریوں میں خاک شفا ہے میری طرح اے مقری سے حسین کا لنگر میری جزا اے احسان مجھ پہ یہ بھی ہے رب جلیل کا تشنا نبی نے پیتا ہوں پانی سبیل کا سبیل لگتا ہوں اس کا کتنا بازو بتم ہے پیش کرتا ہوں ردبہ ملا ہے مجھ کو لکووہ دگار سے ماتم ہمیشہ کرتا ہوں گا بخار سے یہ اختیار پایا شہر زرف بخار سے فتروں کے سر کو کاتا ہے ماتم کی دھار سے ماتم ہمیشہ کرتا ہوں ماتم ہمیشہ کرتا ہوں گا بخار سے ماتم میں بھی ماتم سے میری دکتا ہے زیرا یزید کا ہر ماتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا جو عبدار بن کے آیا ہے جو ماتم دار بن کے آیا ہے جو یہ سوچ کے مزلس میں آیا ہے کہ حسین کے فضائل پر اسے راؤں گا اور حسین کے مسائل پر راؤں گا وہ میرے ساتھ بولیں گے جیسے بولنا ہے بولی جیسے نہ بولنا ہے فضائل پر وہ اپنا سر نیچے کر دیں مگر بولیں گے وہ یہ وہ ذکرہ یہاں پر بلنگے بھی بولنے لگتے ہیں اب جو اپنے آپ کو کونگا سمجھتا ہے وہ نہ بولیں جو اپنے آپ کو دشمن اہل پہ سمجھتا ہے وہ نہ بولیں یہ ایک مزلس باہد ہے یہاں پر بردان اہل سنت کی شرکت کے لئے آتے ہیں یاد رہے کوئی نایتفاخی نہیں یہ سنی شیعہ کوئی نایتفاخی نہیں بگر پیچھیں اہل سنت سو فضائل کو مانتے ہیں سو فضائل کے خاتموں پر لانت پڑھتے ہیں اے جو بچو بن بیش کروں ہر معتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا خونِ حسین نے جو لکھائی ہے کربلا اے حالے کی اور مرونہ حالے کی کربلا ہر معتمی کی شکل میں جاری ہے کربلا ہر معتمی کی شکل میں جاری ہے کربلا زایا ہے ماتبی پا شاہ مشرخین کا ہر معتمی ہے ایک سپائی حسین آپ یا حسین آپ یا حسین جو آباد رہے سلام آپ بل بیش کرتا ہو خلقت ہوئی ہے ہم یہ منانے کے باس دے آنکھیں ملی ہیں اس کو بہانے کے باس دے بائی زبان نوحہ سنانے کے باس دے کہ ملی ہے اس کو بہانے کے باس دے بائی زبان نوحہ سنانے کے باس دے پاؤں ملے ہیں جلوس میں جانے کے باستے سینہ قوی حسین کی تحریر کے لیے میری کمر ہے ماتمہ زنجیرے میری کمر ہے ماتمہ سو موسمہ میں یہ کی موسم کا ہے انتظار سبحان اللہ جب نے آئے مجھے ساتھ بولیں انشاء اللہ انشاء اللہ بولیں میں بہت بولیں گی آپ نہیں تو کون بولے گا کون بولے گا کون بولے گا کون دے گا چھوڑا سا بولنا سیکھو مجلسوں میں بیٹھ کر چھوڑا داپ دینا سیکھو نامے لگانا سیکھو اس لیے کیونکہ آپ سے زاکر ہے زاکر سے آپ نہیں ہیں موت سے موت سکھو مجلس کا عورت خیل مادم کا انتظار کرتا ہوسان بھرم محرم کا انتظار یہ انتظار خونہ کبھی کم کروں گا میں قربت میں بھی حسین کا مادر قربت میں بھی حسین کا ساکرین کے لیے نوہ خان کے لیے مرزی خان کے لیے سوز خان کے لیے آج اس اہل بیت کے ممبر سے تحفہ دے رہا ہوں سمجھ میں آجائے اس حقیر کے حضر دعا کرنا زبان خالق اعتبر حسین بولے گا ملے کیسی مجلس کے درمیان کہا تھا تو اللہ سے کام نہیں ہوتے وہ خشان کر دیتا ہے اللہ نے کہہ دیا جب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے آگیا حسین کے پاس بھی کمان نے کہا تھا نا یاد ہے زبان خالق اعتبر حسین بولے گا بنا کے نیزے کو ممبر حسین بولے گا وہ اتاعت دے یا نہ دے میں نوہر خانوں سے داد لوں گا مسیح خان سے داد لڑکا سیش خان سے داد لڑکا اور نوہر خان نعرہ بھی لگائیں گے مسیح خان بھی نعرہ لگائیں گے محسن ملزے علم کے سائے میں پچھتے پچھتے اپاس کے سائے میں اس دارئی قدیم مجلس میں تمام نوہر خانوں کو توفہ دے کر جا رہا پھ분 زبان خالق اعتبر حسین بولے گا بنا کے نیزے کو ممبر حسین بولے گا میرے حسین کی مجلس سے بول لے والو میرے حسین کی مجلس سے بول لے والو میرے حسین کی مجلس سے بول لے والو تمہاری قبر کے اتر حسین موسیقی میں حسین کی مجلس میں بولنے والوں تمہاری قبر کے اندر حسین بولے امام حسین ہے کون امام حسین سارے نبیوں کی کوشش کہ اللہ راضی ہو جائے سارے نبیوں کی کوشش کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کی یہ کوشش کے حسین راضی ہے ہم نبیوں نے پروردگار کے بارے میں ہم نبیوں سے غلطی ہو گئی ایسی کہاں غلطی ہو گئی کہ ہم تیری بارگاہ میں ہماری بخشش کے دعا میں رہے ہیں اور تم پر آئے کہ حسین انسر آتی ہو جائے آواز خودرتی آئی ہاں حسین انسر آتی ہو جائے کیونکہ اسی لئے تو ہے اس نے میری توحیر بچائی ہوئی ہاں Α ham 몇ال garder اگرہ رات کا جائے ہاں حیمدن یا انسرiestی ہیں گرھے ہاں ہے گرھے خیفل Mongol گرھے ساتھڑی گرھے آخوا اللہ ہے drauf محمد Ladug محمد اللہ علیging ساروں کے فضائے پڑھون حق ادا نہیں ہوگا جب تک اس میں مسئلی کی بات نہ ہو بس یہی سے انشاءاللہ اکتے بسائے سننا ایک خمالہ سمجھ میں آ جائے کیونکہ مدالسوں کی قسرت سے کافی آواز گرفتا ہے آپ پیدار ہیں تو پروڑا ہوں مناسی سمجھے اگر فون استعمال آپ مکمل طور پر کر چکے ہیں تو داب نہیں سے دی دیجئے ٹھیک ہے ہاں ارسالات پر دے بابا سمجھے سمجھے دلی ہم شبیه پرور دکھات فوڑا میں نے کہا ہم شبیہ پرور دکھا دیں کیوں کہا کیونکہ اللہ نے اللہ نے ساری اپنی چیزیں علی کو دی علی کو آنکھ دے دی اے اللہ ہو گئے علی کو جسم دے دیا جب اللہ ہو گئے اللہ نے ایک چیز رکھ لی وہ ہے بازو جو عباس کو دے دی اس میں دو مجھتروں کے ساری کائنات میں دوری اسلام ہے جو بڑھے بازو کے ساری کائنات اللہ عباس ٹھیک ہے علی کون علی جو اپنی کرونگلی کے ناخن سے خیبر کا تر چاریس بہدوان میں تکھونا کرتے تھے کتنے چاریس علی کی بات ہے خیبر کے مرد کے ماننے والے بیٹھے ہیں ساتھ بولا کرو میرے کتنے بہدوان چاریس وہ علی اپنی کرونگلی کے ناخن کی نوٹ سے قیبر کے ترمازے پہ کھا دیا اور آسکر کھا دیا اور علی کے منظر دیکھا کون علی کے چہانے والوں نے فورا علی کو اللہ کہہ دیا اب وہی علی کو مسلح پہ لیکھ ہے چہانے والوں نے کس آدم دیکھیں علی مسلح پہ ہے جو کی روتی تیرنے کی کوشش کریں ٹوٹ نہیں رہی ہے پانی نے بھموں پہ کھا رہے ہیں بہت تبا تبا کیا اس کے بعد کہا آمد والی کو اللہ کہہ دیا ہمگر یہاں کو علی سے روتی نہیں ٹوٹ نہیں ہے وہ نظر دیکھ کر چلے گئے چہانے والوں نے بس وہ روتی کو رکھا پربا جلال کی باردہ میرے رجوعے کے کہتے ہیں پربا جلال تو کمار رہنا میں اپنے آن پہ بیٹا بیٹا کے تجھے بچائیں نظر میں پربا جلال کی کوشش کریں ٹوٹ نہیں ہے روس ڈا بیٹا کے واقعہ نظر میں موکے اللہ علیہ وسلم 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 مہدی آئے گی اگر اگر آئے تو سب سروں پر حاضر اٹھو اور ہائے قاسب کی صدای بلد کرو ہائے قاسب کی صدای بلد کرو بلے تو منظر کتنا کیا منظر ہے اے عبادی اقلا اللہ حکر کے آج شامل شورت سے قاسب کے حضار مہدی لے کے آئے ہیں مہدی میں آگر مصری بھی ملے گی خجور بھی ملے گا مگر آگر دول ہے نیرمان ہوتا ہے نا یہ ہماری عزب شادی ہوتی ہے شادی ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ دھونوں سے مہدی جو تیری آئی 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 مہدی جوтер آئی اے لادلے حسن کے مہدی جو تیری آئی برمان لے کے دل میں ہم شیر نے لگائی اے لادلے حسن کے مہدی جو تیری آئی اے لادلے حسن کے مہدی جو تیری آئی میتھی میں مل رہے ہیں سہرے کے پھول ہائے میتھی میں مل رہے ہیں سہرے کے پھول ہائے اے لادلے حسن کے مہدی جو تیری آئی اے لادلے حسن کے مہدی جو تیری آئی پامال ہو رہے ہیں خلب حسن کے تکڑے پامال ہو رہے ہیں خلب حسن کے تکڑے قاسم کی لاش کیسے قاسم کی لاش کیسے پامال ہو رہے ہیں خلب حسن کے مہدی جو تیری آئی بیٹھ جائی ہے بسم اللہ خیلال مل رہے ہیں سہرے ہیں کہ کوشش کروں گا جتا ہوا ہے اس کے لئے میں ملتا ہوتا 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 ہے دیرہ ماہ پہ بہت زیادہ ارمان ہوتا ہے کیوں کہ دیرہ ماہ کا بہتہ ہی باریس ہے اس نے فروا کا بہا ارمان تھا کہ میرے بیٹے بی شادی کروں ایک منظر پہ کون قسم سے آکھ رہا ہے اللہ تعالی کون پیسے آکھ رہا ہے ٹھیک ہے شہزاد ارمان تاثیر کرونا پہنچے ہیں جنگ کیا ہے میں جو میری مائے بھرم سے گزاری شہ بیٹھو کیلئیہ بیٹھو تاکہ اتنا ہو پیدا ہو اور ہر ازادار کے ہاتھ اپنے چہروں پر ہو آج کے لئے میں مسائل تبہید نہیں کر رہا ہوں بس مسائل ہی کا آغاز میں نے کر دیا تبہید آئے آئے آگاں ہونلیس بال شہزاد ارمان تاثیر خسین کے پاس آکے ہاتھوں کو چھوڑ چاہا اجازت کو مہم نہیں ہشائی نے اجازت نہیں اپنی ماں کے حجرے میں آئے اور اپنی ماں کے پیروں کو ہاتھ رکھا ہاتھ رکھے کہا ماں اماں چاچا مجھے نمیرے کی اجازت نہیں بے رہے فرما نے ہاتھ بباکہ سکتا وہاں آگئی فروا خسائی نے دیکھا فروا کو دیکھ کے کہا اب مجھے بھیزنا پڑھے گا جنگ کے لئے خاسم کو گنایا بلا دکار خاسم کو چاہیے گفر ہوگا تمہارے سامنے بھرک کیا مانے دے کہا شہر سے زیادہ شیری اور میرے خاسم ہے جو اپنی بادن پر کبھی نوٹا لباس نہیں پہلی تو جب بھی مولا خاسم مہدرداز پہل تو اپنی بادن پر چھالے آ جاتے اتنا بلایا ہے بلا تھا خاسم کا اتنا بلایا ہے بلا تھا خاسم کا میردانِ جنگیا کے آباسم مسائد پر ہوں مسائد شورد ہے مسائد شورد ہے دنو25 مسائد شورد ہے آباسدی آباسدی آسیم آباسد نہیں قائن آسیم آباسد نہیں قائن میں تلتخبر ہوں کہ آباسد نہیں رابی میں رست قیمان ہو کے آباسد میں حق میں اتنی طاقت نہیں ہے Shane مجھے تمہیں کا قدر ہے کہ تجھے جنبی خواہد کر دھو کاشیر کہاں پر ہے کہتے کہاں تبا بھولے کشیوں سے آمان کریں بھولے کشیوں سے آمان کریں تاکہ حشاء ہے چچا جائے میں یہاں کار باتم کریں باتم کریں باتم کریں سو باتم کریں باتم کریں حسین ہی آسنہ آہ آہ حسین مقو�무� حسین آسانب 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 مقصر مجھے گوش کے پیچھا مجھے گوش کے پیچھا مجھے مانے توی آج باز تک ناہوں میں کیوں جو نجمہ نہیں کہا آج دیکھئے رمانزد اللہ نے کہا ہے مجھے 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 ایک کتا نہیں چھوڑے ہیں اس کو حاصل کر دیں گے انہوں نے زندہ دیکھ کریا کہاں پتا ہے وہاں میں سے انہوں نے زندہ کیا کہاں حسین 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 خاسم کو چھوڑ رہے یتیم ہے سمجھ کا یتیم ہے سمجھ کا چھوڑ کر رہے کہ ہاں چھوڑ کرنے کا رہے ہیں جتہاں ملالersد کرنا make جہوڑر سے کرنا چھوڑ کرنا چھوڑ رہے ہیں ard دا حاصل کرنا جسد دے دارد دان slide ولائک فرانا کے حوالے کو یہ پہنچی خاسم کی حوالے کیا کہاں جتنا ہم نے خاسم بڑا اتنا دایا جتنا ہم نے خاسم بڑا اتنا دایا اچھا ایک صندوق کو چھوڑا ایک صندوق کو چھوڑا ایک صندوق کو چھوڑا تان خاسم کی مانی صندوق کو چھوڑا آئے سے مندر دیکھت خوالبار موسیقی 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 اس میردان میں گئے جہاں کھیل کھیلا جوڑا تھا ایک خاتل سن کو چاہتا تھا تیوشہ بھائیہ ہشتا 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 تھا تیوشہ بھائیہ 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 ایک بہن کی عرما ہے غمزتوں کے نظر آنے آسوں کے دوفاں ہے قتل ہو گئے خاصر جالی دعائی ہے قتل ہو گئے خاصر جالی دعائی ہے بین چھے یہ کبرا کے اب تو گھٹ رہا ہے تم بولتے نہیں کچھ بھی آج میرے ابن ام اس طرح سے تکلائے اپنے دل کا یہ عالم بولیے خطی انہ شکرہ کے ہوئے غم قتل ہو گئے خاصر جالی دعائی ہے قتل ہو گئے خاصر جالی دعائی ہے اے لہو بنا شہر ایسی رونم آئی ہے دیکھنے کو لے مندل اب دلہن بھی آئی ہے ایک دن کی شادی عشر تک جدائی ہے کربلا کے دولہ کی لاش بھر میں آئی ہے قتل ہو گئے خاصر یا علی دعائی ہے قتل ہو گئے قاصر یا علی دعائی ہے قتل ہو گئے قاصر یا علی دعائی ہے آج گربلا بھر میں پھر ہمارے مہمہ ہیں پھول ہو مہمی ہو سب رضا کے ساماں ہے احتمام شادی ہے ایک بہن کے علماء ہے بمزدوں کے نظر آنے آنسوں کے کوفہ ہے قتل ہو گئے خاصر یا علی دعائی ہے قتل ہو گئے خاصر یا علی دعائی ہے قتل ہو گئے خاصر یا علی دعائی ہے موسیقی 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 شاہِ گربلا سا آدم ہے آج بھر پا شادی کے گھر کا نظر تو تاکہ ہی ہے ایسا کل بھر کی ایک دن کا دیکھو سوہاگ رجڑا قادر میں جو بھی ارمہ ہورا نہ ہونے پایا گھر سے بارات نکلی مقتر سے لا شایا نو شاہِ کربلا کا ماتم ہے آج بھر پا نو شاہِ کربلا کا ماتم ہے آج بھر پا شادی کے گھر کا نظر تو تاکہ ہی ہے ایسا کل بھر کی ایک دن کا دیکھو سوہاگ رجڑا قادر میں جو بھی ارمہ پورا نہ ہونے پایا گھر سے بارات نکلی مقتر سے لا شایا نو شاہِ کربلا کا ماتم ہے آج بھر پا نو شاہِ کربلا کا ماتم ہے آج بھر پا نو شاہِ کربلا کا ماتم ہے آج بھر پا اپنے حسن کی مہدی ہے نہ خود لنگ بھائی ہے بھولا دلہن میں یار آج بھر پا ایسی ہے یہ جو بھائی ہے لم ہوگی وہ دلہن تھی اُجھری ہے مانگ جس کی ماتوں سے پیٹ کر سنگ کہتی ہے انہیں پر روا نو شاہِ کربلا کا ماتم ہے آج بھر پا نو شاہِ کربلا کا ماتم ہے آج بھر پا زیادی کے گھر کا منظر ہوتا کہی ہے ایسا کل بھر کی ایک دلن کا دیکھو سوہاگ مجڑا آدل میں جو بھی ارمہ بھولا نہ ہونے پایا گھر سے وہ رات نکلی مختل سلا شاہا نو شاہِ کربلا کا ماتم ہے آج بھر پا نو شاہِ کربلا کا ماتم ہے آج بھر پا نو شاہِ کربلا کا ماتم ہے آج بھر پا نو شاہِ کربلا کا ماتم ہے آج بھر پا نو شاہِ کربلا کا ماتم ہے آج بھر پا نو شاہِ کربلا کا ماتم ہے آج بھر پا یا حسین یا مولا 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 چند خدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا شمر کا بابا پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا چند خدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا چند خدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا شمر کا بابا پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا چند خدموں سے سکینہ نے یہ منظر 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 دیکھا زند خدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا ہم تو یہ طاقت کرنے سے پہلے ہے اس نے ہم تو یہ طاقت کرنے سے پہلے دیکھنے مارکر بیٹی کو جب ہر مندر دیکھا زند خدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا زند خدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا چند خدموں سے سکینہ نے یہ منگر دیکھا حلم تو یہ طاقت ہے کرنے سے پہلے ہسنے حلم تو یہ طاقت ہے کرنے سے پہلے ہسنے مار کرنے کی کو مار کرنے چند خدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا چند خدموں سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا ناکھ پرکی تھی رہی باتی دیکھتے اپنے ناکھ پرکی تھی رہی باتی دیکھتے اپنے جب کی زبوں میں جب تا جیسے جب جیسے جن میں قدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا جن میں قدموں سے سکینہ نے یہ مندر دیکھا اپنے کے خاتل میں ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے خاتل میں ہے مارا بابا مجھے آپ کے خاتل میں ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے خاتل میں ہے مارا بابا مارا بابا جب مجھے آپ کے خاتل میں ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے خاتل میں ہے مارا بابا مجھے آپ کے خاتل میں ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے خاتل میں ہے مارا بابا مجھے آپ کے خاتل میں ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے خاتل میں ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے خاتل میں ہے مارا بابا موجود اپنے توفے میں مجھے فاکش دے موجود اپنے توفے میں مجھے فاکش دے مجھے آپ کے خادل میں ہے ہمارا بامان جب مجھے آپ کے خاتل ہیں اے مارا بابا جب مجھے آپ کے خاتل ہیں اے مارا بابا سادرہ واروں کے دوڑایا گیا ہے مجھے کو سادرہ واروں کے دوڑایا گیا ہے مجھے کو مرزق مرزق بدن پر میں سوئے اے مارا بابا جب مجھے آپ کے خاتل ہیں اے مارا بابا جب مجھے آپ کے خاتل ہیں اے مارا بابا کیوں کہ نیزا پہ اسے دیکھو تو دیکھو کیسے کیوں کہ نیزا پہ اسے دیکھو تو دیکھو بابا ہے مجھے آپ کے خاتل میں درد اکبر ہے آیا آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے آیا آج بھی سینہ زنی سے مارتے ہیں ہاتھ اکبر کو لگی برشی جہاں آج بھی سینہ زنی سے درد اکبر ہے آیا آج بھی سینہ زنی سے مارتے ہیں ہاتھ اکبر مارتے ہیں ہاتھ اکبر کو لگی برشی جہاں ہاتھ اکبر ہے آیا آج بھی سینہ زنی سے سبر کر برچے نکالوں پرکے میں نا دے ہلی سبر کر برچے نکالوں پرکے میں نا دے ہلی مارتے ہیں ہاتھ اکبر ہے آیا آج بھی سینہ زنی سے لگی بھی اسیری کا ہے رمحبت کا مرسال فاتحا مرسال فاتحا مرسال فاتحا منہ قربر کے بہترکہ جس میں بھی طلیقہ مرسال فاتحا اور فمرسال فاتحا مرسال فاتحا اور فلان فرسال فاتحا مرسال فاتحا فرسا مالکہ پسور مولا يا حمد فوتی اللہ موسیقی